میں ہوں آپ کے ساتھ ابو حریرہ اور اب خبروں کو تفصیل سے دیکھیں گے لیکن اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ سجاد غنیلون کو الیکشن کمیشن نے نوٹیس جاری کیا ہے جی آئے اس وقت کی بڑی خبر ایم سی سی کی خلاف ورزی کرنے پر نوٹیس جاری کیا گیا ہے بارہ ملاسیٹ سے پیپلز کانفرنس کے امیدوار ہیں سجاد غنیلون ایکس پر ویڈیو اپلوڈ کرنے پر یہ نوٹیس دیا گیا ہے بغیر کلیرنس اور پری سیٹفیکیشن کے ویڈیو جاری کیا گیا ہے سجاد غنیلون کو الیکشن کمیشن نے باقیدہ نوٹیس جاری کیا ہے ایم سی سی کی خلاف ورزی کرنے پر یہ نوٹیس دیا گیا ہے بارہ ملاسیٹ سے پیپلز کانفرنس کے امیدوار ہیں سجاد غنیلون ایکس پر ویڈیو اپلوڈ کرنے پر یہ نوٹیس سجاد غنیلون کو دیا گیا ہے بغیر کلیرنس اور پری سیٹفیکشن کے ویڈیو اپلوڈ کرنے پر یہ نوٹس الیکشن کمیشن کی طرف سے سجاد غریلون کو دیا گیا ہے تو سجاد غریلون کو الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کیا ہے ایم سی سی کی خلاف ورزی کرنے پر یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں بارہ ملا سیٹ سے پیپلز کانفرنس کے امیدوار ہیں سجاد غریلون سماجی راپتے کی ویب سائٹ ایکس پر ویڈیو اپلوڈ کرنے پر یہ نوٹس سجاد غریلون کو دیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ بغیر کلیرنس اور پری سیٹفیکشن کے ویڈیو اپلوڈ کرنے پر یہ نوٹس دیا گیا ہے تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں الیکشن کمیشن نے سجاد غریلون کو نوٹس دیا ہے سجاد غریلون پیپلز کانفرنس کے امیدوار بھی ہیں بارہ ملا سیٹ سے پیپلز کانفرنس کے امیدوار ہیں سجاد غریلون سوشل میڈیا سائٹ پر انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے جس پر یہ نوٹس دیا گیا ہے اور چلی اس پر اور بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ ادنان اشرف میر جو کی میڈیا ایڈوائزر ہیں جے کے پی سی کے وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ادنان اشرف میر جی آپ کا بہت استقبال ہے نیوز ایٹین جے کے لیچ میں جو خبر آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے لون صاحب کے خلاف ایک باقیدہ نوٹس جاری کیا ہے کیا کچھ جانکاری مل پا رہی ہے اس خبر کے بارے میں ہے ادنان صاحب جی کل دوپیر کو سجاد صاحب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جو بھی پارٹی کا اوفیشل سٹرم نہیں ہے اوفیشل ویڈیو نہیں ہے لیکن ہمارے کچھ سپوٹرز نے ہمارے کچھ ورکرز نے ینگ لڑکے ہیں دو چار جنہوں نے ایک ویڈیو بنایا تھا یہ ویڈیو میں پھلے تیس چالیس سال کا جو پہین ہے کشمیریوں کا وہ ڈپکٹ کیا گیا ہے جو مارد آگ بھی ہے ستلو دارت ہوئی ہے وہ ڈپکٹ کی گئی ہے اور جو سگار جنیل ہے ایک ایک ڈیڈیو ٹی اے ویڈیوڈیوڈیوڈیو کا نہارہ لیکے یہ ایکشن کیاپنین لگ رہے تو اس حوالے سے اس پہ ان کی ان کی جو ان کا جو ویڈن ہے کشمیر کے لوگوں کے لیے نورت کشمیر کی لوگوں کے لیے ان کی ترقی کے لیے ان کی عزت کے لیے ویکار کے لیے کس کس بارے میں وہ ایک سانگ تھا جو کی پیپلز کانکرنس کا اوفیشل سانگ نہیں تھا آج سے ایک مہینہ پہلے ہم نے تیز کیا تھا جس پہ کوئی ایسی نہیں تھا یہ تو ایک بیٹو جیسے لوگ جیسے لوگ جیسے لوگ جیسے بناتے ہیں گانے بناتے ہیں ویسے یہ گانا آیا تھا ہمیں پسند آیا اور سیجاد صاحب نے اپنے پیٹ کر دیا لیکن آپ نے ایڈمنسٹریشن جو مجھے لگتا ہے بائی سٹ پوچھ لے کے چل رہی ہیں جب نیچل کانکرنسٹریشن لگا دی ہیں جب وہ ویٹو سٹ کرتے ہیں اور سیجاد لون صاحب کو ملینڈن کا ایک ٹیبل دیتے ہیں وہ تو ایک ڈریکٹ ویڈ پوچھ کرتے ہیں سیجاد لون صاحب کو ہی نہیں ان کی پوری پارٹی کرٹیڈر تو ہمارے ورکرس ایک ڈاؤنٹ پہ جو ویڈاوٹ سٹریٹی ہے یہ عمر صاحب، عروف صاحب دیکھ کے پاس تو چارچار سوپر دیکھنے سٹریٹی ہے ہمارے پاس تو ہماری لیڈرز تو زیٹ پلس کیٹی کرائیز ہیں لیکن آپ اگر دیکھیں دو چاہ دو کے ساتھ ہوتے ہیں اردان اشرف جی جو نوٹس الیکشن کمیشن کی طرف سے سجاد غنی لون صاحب کو ملا ہے کیا اس میں ہے؟ کیا جواب مانگا گیا ہے اس پر سجاد غنی لون سے الیکشن کمیشن نے کیا اس پر جواب بھی مانگا ہے؟ صفائی مانگی ہے؟ کیا کچھ ہے اس نوٹس میں؟ الیکشن کمیشن کا جو نوٹس آیا ہے ہم نے اجازت نہیں لی تھی لیکن ہمارا یہ پارٹی کا اوپیشن سانگ ہے نہیں اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سجاد صاحب یا کوئی اور صاحب اگر ٹویڈ بھی کرنا چاہتے ہیں کوئی کونٹنٹ پوست کرنا چاہتے ہیں اپنے سوشل پیڈ پلائٹ پورس پر وہ ہر ایک چیز کی تھوڑی پرمیشن مانگی جا سکتی ہے نہیں تو کانون تو سب کے لیے ایک جیسے ہیں کانون تو دیکھیں سب کے لیے ایک جیسے ہیں اور ہم یہاں پہ الیکشن ڈراؤن پہ لڑ رہے ہیں ہم ہم پہ سٹوڈیو میں بیٹھ کی ایک جیجمنٹ پاس کر رہے ہیں جو مجھے نہیں لگتا سہر ہے کانون سب کے لیے ایک برابر ہے اس پہ تو ہمارا بھی ہونا چاہیے کانون سب کے لیے ایک برابر ہونا چاہیے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ کہیں پہ نیچول کانپنس جب سیم ویڈیو چڑھاتی ہے ہم نے تو خیر نیچول کانپنس لیڈر سے کم نام لے کے کیا وہ بھی ڈپیکٹ کرنا فیکٹ کو ڈپیکٹ کرنا وائیلیشن ہو سکتا ہے ایم سی چی کا دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارا یہ وائیلیشن ہے تو جو وہ نیچول کانپنس والے چڑھاتے رہتے ہیں جو وہ ہمیں ملٹنٹ کہتے رہتے ہیں اس کا تو کوئی پروف ہے نہیں وہ تو فیک ہے وہ تو سارا جھوٹ سر جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ ملٹنٹ بولنے سے ہماری جان سے خطرہ ہے تو کیا ایلیکشن کمیشن کو اگر یہ ایسا بول رہے ہیں ہمارے ایک ویڈیو پہ اگر وہ رائے لگ ہوتا ہے ضروری کانپنس میں کسی نے شکایت کے باتری ہوگی اس شکایت کے پیسز پہ انہیں اگر وہ اس ویڈیو پہ تو ادنان صاحب اسے اسے پیپلز کانپنس ادنان شب جی اسے پیپلز کانپنس ایک سازش کے طور پر بھی دیکھ رہی ہے دیکھیں یہاں پہ تو یہ جو ہماری اپوزیشن پارٹیز ہیں یہ ایلیکشن کی اس پلانک پہ الٹ رہی ہے کہ ڈلی ان کے خلاف ہے ایڈمنسٹریشن ان کے خلاف ہے لیکن اگر آپ گراؤن پہ دیکھیں گے گراؤن کا ریال سیناریو دیکھیں گے تو ایڈمنسٹریشن بالکل ان کے حق میں ہے ایڈمنسٹریشن ہمارے خلاف ہے یہ پرسوں عمر صاحب کبارہ گئے تھے ریلی کرنے روڈ شو کرنے تو ان کے لیے سب راستے بند کر دیئے گئی ہے ری شیڈیول کیا ہے اس کے علاوہ پی ڈی پی کے جو میدوار پڑا ہے ان کو بھی ایک نوٹیس جاری کیا گیا ہے وہ ہماری بھی ریلی ری شیڈیول ہوئی ہے میرے بولنے کا مطلب تھا جب وہ دو چار دن پہلے کبارہ گئے تھے وہاں پہ پر پبلک ریلی کی تو ایڈمنسٹریشن نے سارے رستے وہاں پہ پر پبلک مومنٹ کے لیے بند کر دیئے ریلی کیلئے ان کو اجازت دی ہمارے لیے کبھی ایڈمنسٹریشن ایسا نہیں کرتی ہے ان کو اپنی ٹوٹر پہ سیز بک پہ سب کچھ چڑھانے کی اجازت ہے وہ ہمارے خلاف ایلیگیشن کریں وہ ہمارے خلاف انیوینڈوز کریں وہ ہمارے خلاف جو ایسا ڈسکورس وائیس کالر کلر ہم اس لئے ان کو بولتے ہیں کیونکہ وہ ایسا ڈسکورس مناتے ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم ملٹنٹ ہیں تو اس میں تو زیان کا خطرہ ہے ہم ہماری پارٹی کے ورگرز کا تو ان کو سب کچھ allowed ہے جب وہ کریں تو سب ٹھیک ہے جب ہم ایک ویڈیو بھی چڑھا دیں جو کی افیشل ویڈیو بھی نہیں ہے جو کسی نے بنایا ہوا ہے ٹوٹر پہ سیز بک پہ آپ جو اتنے سارے ویڈیوز دیتے رہتے ہیں تو کوئی ویڈیو شیئر کرنے بھی ہمارے لئے جرم ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی آئی کو یہاں کی ایڈمنسٹریشن کو فیر ہونا پڑے گا ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے پیچھے جو مینپلیشن میں ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن ایک سائد ہوت ہوا ہم نے اس کے نتائج دیکھے ہیں ستاکی میں نائنٹی نیٹی سیون کا جو ریڈنگ الیکشن ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ وائلس ہوئی یہاں پہ اتنے لوگ کرے تو یعنی ادنال اشب ایسی آئی سے یہاں سے ایڈمنسٹریشن سے کہ وہ فیر رہے ہمارا سپورٹ نہ کریں نہ کسی دوسرے کا سپورٹ کریں جو قانون وہ ایک کے لیے بنائیں وہ سب کے لیے اپلائے ہونا چاہیے ہم تو اس سے زیادہ مانتے نہیں ہیں بلکل یعنی ادنان اشب جی ادنان اشب جی آپ کے کہنے کا مطلب یہ سجاد غریلون کی مقبولیت جس طرح سے الیکشن میں دیکھی جا رہی اس سے کچھ جماعتیں اور کچھ امیدوار وہ خوفزدہ ہیں بلکل ایسا لگتا ہے اور وہ ایڈمنیسٹریشن میں جو کہیں پہ ان کے بندے بہتے ہیں ان کنیکشنز کو ہیوز کر کے ہمارے لئے ہرڈلز کرنے کی بات کی کوشش کر رہے ہیں جو پبلک کا سپورٹ جو پبلک کا ریسپونس اجاد جنجی لون صاحب کو مل رہا ہے چاہے آپ نے کل پٹن کی ریلی دیکھتی ہو اس سے پہلے سونا واری کی ریلی دیکھتی ہو چلی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ادنان اشرف میر جی ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اور اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت چھوٹا سب بریک لیں گے لیکن خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا بستر کے بیجاپور کے اندرابتی ٹائگر ریزورو میں دکھا ہے ایک ساتھ سترہ ون بھیسے کا جھونڈ مہاراست اور تلنگانہ کے راجیوں سے لگا ہوا ہے اندرابتی ٹائگر ریزورو رائس ایڈ میں بن ویباک کو ملی سفلتا دو شاپ کو کھاک کیا گیا ریسکیو آپ اسی لڑائی میں باگن کی ہوئی تھی موت دنتیوارا میں جگدلپورت گیدن مارک پر سڑکھا سا کار اور موٹوسائیکل کی بھیڑنط موقع پر دو کی موت ایک غیل مونگیلی میں مطدان کی گوپنیتہ بھنگ کرنے کا ماملہ اور اوپی کے خلاف ماملہ درج سٹی کوتوالی شیطر کا ماملہ امبیکاپور میں بھالو کے عملے میں مہیلا گھائل تیندو پتہ توڑنے جنگل میں گئی تھی مہیلا گھائل کے اسپتال میں کیا گیا بھڑتی جبالپور میں ایس آئی مراری دوبے کی علاج کے دوران موت جناف جیوٹی سے لوٹے سمیں ہوا تھا برین ہامریج مڑوتال تھانا میں پدست تھے ایس آئی مراری دوبے مہا سموند میں گانجا تسکری کے ماملے میں دو لوگوں کو بارہ بارہ سال کی سزا دونوں پر لگایا جیڑے لاکھ کا زرمانہ ساتھ کلو گانجے کے ساتھ کیا تھا گرفتار پولیس نے پاکستان کے زیر قبضہ جمع کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں مظاہرین پر کریک ڈاؤن کیا ہے مظفر آباد میں مہنگائی کے خلاف مظاہرے پر تشدد ہو گئے ہیں پہیاجام اور شٹر ڈاؤن ہرطال کی وجہ سے معبول کی سرگرنیاں مفلوج ہو کر شہر تھپ ہو کر رہ گیا ہے عوامی ایکشن کمیٹی نے منگلہ ڈیم سے ٹیکس فری بجلی اور گندم کے آٹے پر سبسیڈی دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کی کال دی تھی اس حرطال کو رات بھر پولیس کے چھاپوں سے متاثر کیا گیا جس کے نتیجے میں متعدد رہنماں اور کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے مظفر آباد ڈڈیال میرپور اور پی او جے کے دیگر حصوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مظاہرین کے درمیان جھڑپے ہوئی ریپورٹس کے مطابق پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے پرامن مظاہرین کے خلاف ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال کیا مبینہ طور پر احتجاج کا حق استعمال کرنے والے نہتھے شہریوں کے خلاف آسوگیس اور گولیاں استعمال کی گئیں اس تحریک کی ایک اہم شخصیت شوقت نواز میر نے گرفتاری سے گریز کیا اور شہر بھر کے استعمال سے خطاب کرتے ہوئے اپنی جد و جہد جاری رکھنے کے عظم پر زور دیا انہوں نے کہا کہ ہم پر کوئی بھی ٹائگ لگائیں لیکن جب تک اللہ ہمارے ساتھ ہے پاکستان ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا انہوں نے کہا کہ ہمیں سکون سے رہنے دو اگر آپ دوبارہ لوگوں کے گھروں پر چھاپے مار کر گرفتار کریں گے تو امن نہیں ہوگا شوقت نواز میر نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم سب سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے علاقے کو بچائیں اپنی شناخت بچائیں اپنی شناخت برقرار رہے گی تو سب کچھ ممکن ہو جائے گا ورنہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ایک احتجاجی اور بزرگ شہری جس کے گھر کو سیکیورٹی فورسز نے اٹھایا تھا اس نے کہا کہ کل شام میرے گھر پر چھاپا مارا گیا آج صبح ایک اور کوشش کی گئی لیکن میں نے انہیں روک دیا جو لوگ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں پچھلے سال اسی طرح کی شیٹر ڈاؤن ہرطال ہوئی تھی جو پی او جیکے میں ہائیڈل پاور کی پیداواری لاغت کے ساتھ منسلک بجلی کے منصفانہ قیمتوں کے مطالبات کی بازگشت کرتی تھی اس طرح یہاں فورسز نے مال ہوئی یہاں چادر اور چار دیواری کا تکتز بامال کیا گیا میرے گھر میں کل شام کو بھی چھاپا پڑا اور آج صبح دو پر اٹھوں گے یہاں آئیں مگر میں نے رکاوٹ کی ورلہ تو یہاں سے ان کی لاشیں اٹھ کر جاتی میں ان کو مطلبے کر لے جاتا ہوں کہ یہ ہوش کے لاخنلے اور ملاقرات کی میل پہ آئیں ورلہ تو دمہ دم مسکلندر ہوگا ہمیں بھی ساتھ ہوگے ہمیں بھی ساتھ ہوگے فریش خون ہے آپ کے برانے والے نہیں ہیں اس ایکشل کے بیٹی کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو پیچھے آٹھنے والے نہیں ہیں یہاں سکر شلی لاتھی جال سے ہم دردے والے گولی سے دردے والے نہیں ہیں یہ پولس کیا ہے ہم تو آرمی سے نہیں کرتے ہیں آرمی بھی آجائے تو آپ بھی کرے گے تو آپ پر امر رہے ہیں جب تک مطالبات تصریم نہیں کیے جاتے یہ ارداج کاری اور ساری رہے گی پی ڈی پی سربراہ محبوبہ کا کہنا ہے کہ پلواما میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے جو ناقابل قبول اور ناجائز ہے انہوں نے الزام لگایا کہ پی ڈی پی کارکنوں کو حراست میں لیا جا رہا ہے انہوں نے دریافت کیا کہ یہ انتخابی ڈراما کیوں کیا جا رہا ہے محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ وہ چناؤں کے لیے پوری طرح تیار ہیں ماحول پی ڈی پی کے حق میں ہیں اس لیے بی جے پی گھبرائی ہوئی ہے میں میدان سچ چکا ہے تیار ہیں آپ جی بالکل تیار ہیں مگر آپ نے دیکھا کہ جس طرح بی جے پی کی سرکار اس وقت کوشش کر رہی ہے پی ڈی پی کا جو ماحول دیکھ رہے ہیں پورے ملک کے اندر آپ نے دیکھا کہ جہاں الیکشن ہونے والے ہیں وہاں وان فورٹی فور لگایا گیا ہمارے لوگوں کو پک اپ کیا جا رہا ہے ہمارے ورکرز کو پک اپ کیا جا رہا ہے یہ پیر پنچال سے لے کے یہاں تک ہر جگہ یہی ماحول ہے گبرائی ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہی نہ کہی ایٹی سیون میں جس طرح دانلیاں کی گئی آج بھی الیکشن کمیشن خاموش ہے اور یہاں پوری ایڈمیسٹریشن جو بی جے پی کی پروکسی پارٹیز ہیں ان کے حق میں کام کر رہے ہیں آپ نے اپنا کیمپین ایگریشن طریقے سے چلایا ہے ہم نے دیکھا ہے میں نے خود کور کیا ہے آپ کے کیمپینز کو ایک ومن پاور کو لے کر ایک بڑا اچھا سندیش وہاں سے نکل کر آ رہا ہے اسے کیسے دیکھیں گے یہ دیکھیں جو ومن ہیں سب لوگوں کا دم گھٹا ہے جو ہماری عورتیں ہیں ان کا کسی کا ہزبن کسی کا بیٹا کسی کا بائی بند ہے بے روزگاری سب سے زیادہ جمہو کشمیر میں ہے جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان ڈرگز کے شکار ہو چکے ہیں سرکاری نوکریاں تو دے نہیں رہے پر نوکریاں کو نکالا جا رہا ہے مہنگائی بڑھ گئی ہماری بجلی جمہو کشمیر بجلی پیدا کرتا ہے مگر ہماری میجلی ہمیں سب سے زیادہ مہنگی ملتی ہے جس کا اثر یہ تمام چیزوں کا اثر عورتوں میں پڑتا ہے اس لئے ایز ای ومن وہ میرے سے ریلیٹ کر کے میرے فنکشنز میں زیادہ آتے ہیں بڑا چیلنج کسے مان رہے ہیں میں میڈیا گڑھ بندن یا پھر موجود ہے حکومت نہیں ہمارا تو چیلنج جو اس وقت دانگلیاں کی تیاری ہو رہی ہے جس طرح ہمارے لوگ کی پکٹ دکٹ شروع کر دی ہے جس طرح وان فورٹی فور لگایا گیا ہے پلوامے میں تاکہ باہر لوگ ووٹ دینے کیلئے نہیں ہے ہمارا سب سے بڑا چیلنج تو اس وقت کی سرکار ہے جو پوری مشینری استعمال کر رہی ہے اپنی پراکسی پارٹیز کو جتانے کیلئے باقی لوگ تو ہماری ساتھ ہیں میم ایک چیز یہ جانا چاہوں گی ہمیشہ پیڈی پی پر یہ جو لیگیسی پولیٹکس ہے اس تاروپ لگتا رہا ہے لیکن اس بار آپ نے ایسے لوگوں کو موقع دیا ہے جو ایک عام نیتہ ہے اس کو لے کر کیسے سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے ایک ایسا کینڈیٹ چنا جس کو بی جی پی نے جیل میں ڈال دیا تین سال یہ کہہ کہ یہ گریب لوگوں کو جیلوں سے چھوڑاتا تھا اس پہ جو کشمیری کو سٹون پیلڈر کو نام پہ بند کرتے ہیں شک کے نام پہ بند کرتے ہیں ملٹنسی کے نام بند کرتے ہیں تو وحید پرا اس کو رپریزنٹ کرتا ہے تو ہم نے لوگوں کو بولا کہ انہوں نے ہمارے جوانوں کو جیل میں ڈال دیا ہے اب آپ کا کام بنتا ہے کہ اس کو ووڈ دے کے اس کو وقالت کرنے کے لیے تاکہ جتنے لوگ ہمارے جیلوں میں بند ہیں ان کی وقالت کے لیے اس کو پارلیمنٹ میں بیج دیں ہم رسپونس کیسا مل رہا ہے آپ لوگوں کے بیچ گئیں آپ نے بہت ساری سبھائیں کی کیسا رسپونس لگ رہا ہے رسپونس تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی کوئی وقالت کرتا ہے یا پچھلے پانچ سال سے وقالت کی یا آگے بھی کرے گا وہ پی ڈی پی ہے جو بنا خواب بنا ڈر کے جو مو کشمیر کے لوگوں کی بات کرتے ہیں مہم کتنا کٹھن رہا یہ والا چناف کیونکہ ایک سمجھ میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری فرنٹ لائن لیڈرشپ ایک ساتھ آپ کی چھوڑ کے چلے گئے اس کے باوجود بھی آپ ڈٹی رہیں بہت بہت نقصان کیا ہے بی جے پی نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا میرے منسٹر جو تھے ایکس منسٹر لیجسلیٹرز ممبر پارلیمنٹیرینز پارٹی کو توڑ کے لے گئے آج بھی بی جے پی صرف محبوہ مفتی کے پیچھے پڑی ہے آج بھی جہاں جہاں ہمارے برکروں کو پک اپ کیا جاتا ہے آج بھی پینسہ کھلی طور سے خرش کیا جا رہا ہے پیر پنچار اور دوسرے علاقوں میں کہ کسی طرح سے محبوہ مفتی کو روکا جائے تو مگر مجھے خوشی ہے لوگ ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ مہم باتشیت کرنے کے لیے تو یہ تھی ہمارے ساتھ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی شنگر میں کیونکہ تیرہ تاریخ و مددان ہونا ہے اور اس کے لیے کافی انہیں امید ہے کہ لوگ کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ ہیں اور جس طرح سے انہوں نے ایفورٹس لگائی ہیں کیمپیننگ میں جس طرح سے وہ گئی ہیں کہیں نہ کہیں پی ڈی پی کو ضرور سپورٹ ملے گا اور اسی کے ساتھ ویڈیو جنرلی صفاق کے ساتھ نجازمی شرمانیوز ایٹی ڈسٹری کے الیکشن افسر پلواما ڈاکٹر بشارت قیوم کا کیا کچھ کہنا آئیے سنتے ہیں سب ہو چکی ہیں ان کا جو رینڈمائیزیشن ہوتا ہے جو ان پریزنس آف اکزرورز کرنا ہوتا ہے وہ بھی ہو چکا ہے اور ابھی ہم اگر دیکھیں تو ایک جو الیکشن کمیشن آف انڈیا کے گائیڈ لائنز ہیں اس میں جو لاس سیمنٹی دو آرز اور لاس پورٹی ایٹ آرز اس کے سپیسفک گائیڈ لائنز اور انسکرکشنز ہوتی ہیں اور اس کو لے کے بھی ہم تیار ہیں اور جیسا آپ نے دیکھا ہوگا ایک کل ایک جو آرڈر آیا تھا یہ سبھی جگہ سبھی الیکشنز میں جو جتنے بھی اسیمبلی الیکشنز یا پارلیمنٹری الیکشنز ہوتے ہیں لاس فورٹی ایٹ آرز کے لیے خاص ایس او پیز ہوتے ہیں اور اس میں جو آرڈر انڈر ون فورٹی پور ہوا ہے اس کو لے کے یہ کہنا چاہیں گے کہ اس میں جو لیمٹیڈ رسٹکشنز الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے ہوتی ہیں وہ جو کیمپیننگ ہوتی ہے لاس فورٹی ایٹ آرز میں اس پہ روک ہو دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ یا اس کا جو الیکشن ایجنٹ ہے یا اور کوئی جو اس کا ہے اس کو کتنی ویکلز ہیں اس پہ کچھ جو ہیں کنٹرول ہوتا ہے باقی اس کو لے کے یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ون فورٹی فور صرف وہ والے ہیں جو کیمپین یا باقی چیزوں کو لے کے رسٹکشنز ہیں ایسا کوئی سپیسفک یا جنرل کوئی رسٹکشن نہیں ہے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اس میں بھی جو الیکشن کمیشن آف انڈیا کا سپیسفک کہنا ہے کہ جو دور ٹو دور اگر کوئی کیمپین کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں اس پہ بھی کوئی رسٹکشن نہیں ہے سر اس بار سپیشل پولنگ بھوٹی بنائیں گے تو کیا ہے ان بولنگ اس کا مدور مقصد کیا ہے سپیشل پولنگ بھوٹ ہم بتائیں کہ کوشش یہ رہتی ہے کہ جو الیکشن ہے وہ انکلوسیو رہے اور اس میں جتنے سٹیکھولڈرز ہیں وہ اس میں آئیں اور پارٹسپیٹ کریں اسی کو دیکھتے ہوئے ہم جانتے ہیں کہ جو وومن ہمارا الیکٹو ریٹ ہے وہ پچاس فیصد ہے تو ان کا پارٹسپیشن بڑھانے کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی انسٹرکشن کے تحت ہم نے پینک پولنگ سٹیشن ہارے ایک اسیمبلی سیگمنٹ میں ایک پینک پولنگ سٹیشن رکھا ہے جس میں ہمارا مین پاور جو پولنگ سٹاف ہے وہ وومن پولنگ سٹاف رہے گا اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی بھی وہاں پہ کوشش رہے گی کہ ایویلیبلٹی کے حساب سے ہماری وومن جو ہیں وہی سیکیورٹی پوسٹ رہے گی اس کا پرپز یہ ہے ایک اسیمبلی سیگمنٹ میں ایک یہ پولنگ سٹیشن رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ایک لارجر میسیج ہے سب ہی جو ہماری وومن لیکٹرز ہیں تاکہ وہ آئیں اور پارٹیسپیٹ کریں اور اپنا جو الیکشن ہے وہ ووٹ کانس کریں اس کے علاوہ ہمارے تین چار کٹیگری کے ہیں ایک پولنگ سٹیشن جہاں وومن وینڈ ہے دوسرا پی ڈبلیو ڈی جو ہمارے ہیں اور جو اس صورت میں ہیں کہ وہ پولنگ سٹیشن پہ جا سکتے ہیں ان کے ساتھ سٹاف کے ساتھ بات ہوتی ہے ایڈوانس میں کیا وہ پولنگ سٹیشن تک جا سکتے ہیں اور وہاں پہ وہ کیا پولنگ پارٹیز کا کام کر سکتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک ایک پی ڈبلیو ڈی پولنگ بول بھی رکھا ہے ہر ایک اسیمبلی سیکمیٹ میں کیونکہ یہ بھی انکلوسیوٹی کو دیکھتے ہیں اور اس سے یہ میسیج بھی ہے کہ ہمارے جو ڈیفرنٹلی ایبل جو ہیں پاپولیشن میں جو بھی لوگ ہیں وہ صرف ووٹ دینے کے لیے نہیں آتے وہ باقیوں سے ووٹنگ کرا بھی سکتے ہیں اور تیسرا جو ہمارا ہے ایک یوٹ جو میں اینڈ پولنگ سٹیشن ہے یوٹھ کا ہم دیکھیں ہمارے پرسٹ ٹائم الیکٹرز کافی رہتے ہیں اور ان کو انسپائر کرنے کے لیے ہم نے ہر ایک اسیمبلی سیکمیٹ میں ایک یوٹھ میں اور یہاں پر رکھیں جو فیلال چھوڑے سے بریک کے لیے سندیش جلا پرشاشن اور یونیف سیف کر رہا ہے اوچڑ رائپور میں سرکو پر بی لگام بائکرز چلتی بائک پر کھڑے ہو کر سٹنڈ بازی سٹنڈ بازی کا ویڈیو آیا سامنے جشپور میں تیز رفتار چار گانیاں آپس میں ٹکرائی بسکار میٹادور اور ٹیلر آپس میں ٹکرائے ہاتھ سے میں چھے لوگوں کو آئی چھوٹ جانجگیر میں ون ببا کے ٹیم نکی چھاپے ماری پولس نے پچھتر لاک کی مارتی لکڑی اور مشین ضبط کی عوید روپ سے سنچالے تارہ مل کو کیا گیا سیل بلاسپور میں اٹل آواس میں چاکو بازی کی گھٹنا یوک اور مائلاؤں پر چاکو اور لاتھی بیل سے کیا حملہ آپسی ویباد میں ہوئی مارپیٹ چندوارا میں رنگ روڈ پر پک اپ اور ٹرک کی ٹکر میں تین تسکر اور گیارہ گائیوں کی موت پولس پرشاشن جاش میں جھوٹا موپال میں تین یوکوں کے ڈھوپنے سے موت گھوڑا پچھاڑ ڈیم پر پارٹی منانے گئے تھے ساتھ یوک بلکھاریا چھتر کا ماملہ کونڈا گاؤں میں چلتے ٹرک میں لگی آگ جگدل پور سے رائی پور جا رہا تھا ٹرک آدھے گھنچے میں آگ پر پائے گیا کابو کھندوہ میں دو مکانوں میں لگی بھیشن آگ سارا سامان جل کر ہوا خاک آگ کی چپیٹ میں آیا گھر کے آب بھوشن اور سامان جوال پور میں دیویان کی ساتھ بربرتہ کھانا مانگنے پر یوک نے کر دی پٹائی مار پیٹ کی گھٹ سی سی ٹی وی میں جوال پور میں بدماشوں نے ایسی میکانک کے گھر پر کیا پترا سماج تطوہ کی آم آدمی پارٹی جمہو کشمیر کے رہنماؤ نے پارٹی سپریم آرون دکیج ریوال کو عبوری زبانت پر رہا کرنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے پارٹی رہنماؤ نے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا اس موقع پر پارٹی رہنماؤ نے مٹھائی تقسیم کی انہوں نے دعویٰ کیا کہ انتخابی مہم میں ارون کنجریوال کی موجودگی ووٹروں کو انڈیا بلوک کے حق میں ووٹ دینے میں مدد کرے گی میں آپ کو بتا دوں کہ جو باقی چرنوں کے چناب ہیں وہاں پہ ارون کنجریوال جی کے باہر آنے کے بعد عام آدمی پارٹی کے کارے کرتا چاہے دلی میں ہوں چاہے پنجاب میں ہوں چاہے ہریانہ میں ہوں چاہے باقی بنوین سٹیٹوں میں ہیں ان کارے کرتا وں